موسیقی تمہارے پاس تو گریبی ہے کچھو اہنائے ہم نے کہا بہت دوارہ ہے سو مت بولی ہو ہم سو امیر جا دنیا میں کون ہوگا ہمارے پاس میں کنی آئے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس لالا ہے کچھنے لالا تو آج ہمیں چھوڑ کے چلو جاگو لالا ہمیں مکتی نہیں چاہیے ایک نہ توتے ہم نے کہی ہتی ہمیں سورگ بیک ہونٹ کچھو نہیں چاہیے لالا ہمیں تیرے علاوہ کچھو نہیں چاہیے کہا تو ہمیں چھوڑ کے چلو جاگو لالا تیرے بنا ہم بالکل نہ رہے پانگے بندننے کیسے ہیں بھول جائیں ایک دنہ قدم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تیرے پامن میں کانٹوں لگو بھائیہ من سکا اتنی جورسوں رویا اور کہا لالا ہم تو گریب گوارین کے لرکاں ہیں ہمارے پاس جوتی چپل پیرے کے کاسے روپیاں نہ ہیں تو تو نند راج کو برج راج کو بیٹا ہے تو بادنا تینے نند بابا کی سوگند کھائی اور تینے یہ سنگلپ کرو کہ میں نند بابا کی سوگند کر کے کھاؤں جب تک میرے برجواشن کے پامن میں جوتی چپلے نہیں ہوں گی تب تک میں جوتی چپل سویکار نہیں کریں گو گیارے ورس بھگوان کشن گیارے ورس بامن دن برج میں رہے بھگوان نے جوتی چپلے نہیں پیر انہیں برجواشیوں کے لئے وہی برجواشی سویاد کرتے کرتے رو رہے ہیں آج بھگوان نے کہا میں نند بابا کی آن میں برج نہیں بسراؤں گا میں بابا کی سوگند کھاتا ہوں رتھ میں بیٹھ کر کے رتھ آگے کو بڑھا برجواشی چھیکتے رہے گئے نند بابا نے کہا بیٹا تم لوگ روہ مت تم جا رتھ میں بیٹھو تمہیں میں سنگ لے کے جانگو بابا نے ایک رتھ تیار کرو سگرے برجواشی با میں بیٹھ گئے برج کی گوپیاں بہت بھولی ہیں بہت سیدھی ہیں سچ میں بہت سیدھی ہیں برج کی گوپیاں تو یہ تریتا میں رام بنواس میں جو ان مہاتمہوں نے کہا تھا ربو ہمیں اپنی سیوہ میں لے لو تو بھگوان بولے کہ تم تپسوی سادو ہو مہاتمہ ہو تم سے میں سیوہ لوں گا گروہ جی اپراد ہو جائے گا لیکن میں تم سے وائدہ کرتا ہوں کہ دعاپور میں میں کشن بن کر کے آوں گا اور بنواس کے اس جنگل کے جتنے مہاتمہ ہیں اس میں سب گوپی بن کر کے اتر آئے گا تمہارے ہاتھ سے نکالو گئے وہ مانکھن تمہارے ہاتھ کو بنائے گئے وہ بھوجن میں وائدہ کروں کہ اس کو میں سویکار کرے گا آر یہ وہی سمیں آئے گا برجانگناہ برج گوپی روتی رہے گئیں رت کے سامنے سے لیٹ گئیں گوویند نے گوپیوں کو کھڑا کیا بھوجتی رادہ رانی کے ہاتھ میں اپنا وانسوری اپنی بانسوری نکال کے دے رادہ ہی کشنے ہیں کشنے ہیں رادہ جو ان میں کوئی انتر سمجھے تو بھوج میں پڑ جائے بادہ ان دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے بھئیہ ایک انجن ہے تو ایک اس کا ایدھن ہے ایدھن کے بنا انجن کیا انجن کے بنا ایدھن پیٹل کیا دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں برجانگناہ ہیں روتی رہے گئے رتھ آگے کو چل پڑا اکرور کے من میں سن سے ہوا ایک عائقہ بھگوانے پرماتمہ کی آرادنا سادنا میں کبھی سن سے مت کرنا ستی ماتا نے سن سے ہی تو کیا سریر سہت جلنا پڑا بھگوان کے اوپر سن سے مت کرنا پرماتمہ تھا پرماتمہ ہے اور پرماتمہ رہے گا جب کوئی نہیں تھا تب وہ تھا جب کوئی نہیں رہے گا تب وہے رہے گا سن سے مت کرنا ان کے من میں بات آئی جی کائکو بھگوانے جو بردکی گوپیاں نہاتی دھوتی نہ ہو ان کے لئے روتا رہا اور جیسے اکرور جی امنا میں نھائیوے کنکا جے گئے تو تششو سنگا گھنش شاما پیت کوسی عواصم پیلا پیتا امبر پہنے ہوئے کنیاں اور ہجاروں پھن دھان کرتے ہوئے بلرام جی ایک ساتھ اکرور جی کو امنا کے جل کے اندر دیکھے اندر دیکھو تو بے باہر دیکھو تو وہ اوپر دیکھے تو بے ہی پیچھے دیکھے تو وہ ہی لالے میرے لال کی جت دیکھو تلال اور لالی دیکھن میں گئی بھائیہ سو ہموں ہے گئی لال دوڑ کے آئے اکرور جی بھگوان کے چڑن میں گر پرے کہا سرکار ہمیں ماپ کر دیو ہم تمہیں پہنچان نہیں پائے